بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ یاسین کا عمل ہے اور یہ سورہ یاسین کا ایک راز ہے انشاء اللہ اس عمل کے کرنے سے صرف ایک دن میں آپ کی مراد آپ کی تمنہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ نے پوری صورت نہیں پڑھنی جس طریقے کے مطابق میں آپ کو جو طریقہ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو آپ نے اسی کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین شروع سے لے کر از جاہل مرسلون تک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور بزرور پوری ہوگی یعنی آپ نے سورہ یاسین شروع سے پڑھنی ہے اور جہاں پہ از جاہل مرسلون آیت ختم ہوتی ہے وہاں تک مرسلون تک آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہائیت آجزی اور گر گرا کر اپنی دعا مانگنی ہے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے تو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور اور انہوں نے فرمایا ہے بزرور یعنی ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی دارمی میں اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے سبحان اللہ چھوٹا سا عمل ہے سورہ یاسین بہت سوں کو تو زبانی ہی یاد ہے اور پڑھ پڑھ کے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا جب آپ پڑھتے جائیں گے کہ از جاہل مرسلون کہاں پر آنا ہے بس وہی پہ آپ نے سٹاپ کر دینا ہے اس سے آگے آپ نے سورہ یاسین نہیں پڑھنی اس کو مکمل نہیں کرنا بس مرسلون تک پڑھ کے آپ اللہ تعالی سے جو ہے دعا مانگے دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھئے گا انشاء اللہ تعالی آپ کی دعا زمین و آسمان کے درمیان مولک نہیں رہے گی بلکہ عرش الہی تک پہنچ جائے گی اور شرف قبولیت کا درجہ ضرور حاصل کرے گی یہ بہت چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے صرف ایک دن کا عمل ہے آپ نے ایک دن میں صرف ایک ہی بار یہ عمل کرنا ہے آپ چاہے تو کسی نماز کے بعد باوضو حالت میں کر لیں آپ چاہے تو نمازوں کے درمیانی اوقات میں کر لیں اور لیکن آپ نے یہ عمل باوضو حالت میں کرنا ہے چاہے آپ کو سورہ یاسین زبانی بھی یاد ہے تو بھی آپ نے وضو کی حالت میں ہی کریں انشاء اللہ تعالی جو عمل وضو کر کے کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی مقبول اور عزیز گنا جاتا ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ